بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلے جب اس گھنٹو میں موسم کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگلے جب اس گھنٹو میں ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ چند مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کا امکان بھی موجود ہے کل سے بلوچستان کے راستے بارش کا ایک اور مغربی نظام داخل ہونے جا رہا ہے جس سے ملک کے اکثر علاقوں میں گرہ چمک آنڈی اور یعنی باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان ہے اگلے جب اس گھنٹو میں ملکستان خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان بھی موجود ہے باعث یا تیس اپریل سے ایک اور مغربی نظام داخل ہونے کا امکان بھی موجود ہے آنے والے مغربی نظام کو کوئی خاص مدد حاصل نہیں ہوگی اس لئے ملک کے جنوبی علاقے کم بارش حاصل کریں گے بلکہ بیشتر علاقوں میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوگی جبکہ شمالی اور مغربی علاقوں میں پھر سے تیز بارشوں کا اور کہیں کہیں پر شدید موسمی صورتحات پیدا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے اگر بات کی جائے اگلے چوبیس گھنٹوں کی تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں کوئیٹا چمن یوب لولا لائی مسلم باقیدہ صحیف اللہ کیلہ عبداللہ بارخان بھاکو لڑے ربکٹی خوزدہ تربت پنج گھوڑا اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے باقی علاقوں میں زیادہ موسم خوش کر رہنے کا امکان ہے اگر سندھ کے بات کریں تو سندھ کے اکثر علاقوں میں اگر جبز گھنٹوں کے دوران موسم خوش کر رہے گا چند مغربی علاقوں میں جن میں سکھر، لارکانہ، جیک واباد، کشمور، خیر پور میرس، جوہی، وحی پاندی، مہر اور آس پاس کے علاقوں میں لوکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ کہیں کہیں ہرکی سے درمیانی بارش کی مطبق کی جا رہی ہے باقی علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا اگر سہرے علاقوں کی بات کریں تو تیز ہواہیں چلنے کا امکان ہے تھرپارکر کے شمال میں ایک سرکولیشن سسٹم بننے کا امکان ہے اگر حالات سازگار ہوئے تو کہیں کہیں بارش بھی ہو سکتی ہے اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ کے بارڈر کے ساتھ علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اگر چپیز گھنٹوں کے دوران وانہ، میکین، کوہات، بنو، میران شاہ، ڈیرہ اسمائیل خان، پارچنار، سوابی، مان سہرہ، دیر دروس، چار باگ، چترار اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کے امکان پہ جا رہے ہیں اگر گرگت، بلتستان اور کشمیر کی بات کریں تو خیبر چپیز گھنٹوں کے دوران یہاں پر کہیں کہیں ہرکی اور کہیں درمیانی بارش کا امکان بھی موجود ہے اور پہنوں پر برباری بھی ممکن ہے اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب کے بیشتر علاقے خوش کریں گے جبکہ مریر، راولپنڈی، سلام آباد، واہکینٹ، گجر خان، چکوال، لاہور، ناروال، پسرور اور آس پاس کے علاقوں میں کہیں کہیں پر بارش کے امکان موجود ہیں جبکہ لیا تونسا، ووا، فورٹ منروڈ، رغازی خان کے چند علاقے بھی شامل ہیں یہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہونے اور بارش کا امکان موجود ہے جبکہ رحیم یار خان، رجان، اچھ شریف، صادق آباد، علی پر، جتوئی، احمد پر، ایسٹ، یزمان، منڈی، عارف والا، دراوڑ، فورٹ آباس، میل سی، بورے والا، فازل پر، کہرود پکا، لودران، ویہاڈی، ملتان، مظفرگر، خانے وال، اکارا، مرید کے، جھنگ، میاں چننو، فیصل آباد، صحیح وال، ڈیویجن اور بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ہوائیں بھی معامل کے مطابق چلیں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہے یہ ویڈیو اچھی رہ گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنے بھائی کو اگلی اپ ڈیٹ تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگر بان